کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے ڈی ڈی سی میبر ترال ڈکٹر ہربکس سنگر ڈی ڈی سی میبر ڈارسرہ آوتار سنگھ نے پی ام جی اسوائی افسران کے ہمراہ آج ترال میں سرک کے ایک پروجیکٹر کا افتتہ کیا مینٹ اون ترال سے شکارگاہ کے راستے کچھچکوٹ اونتی پورا تک تعمیر ہونے والی رابطہ سرک کے کل نمبائی قریب چودہ اشیر یا پانچ کلومیٹر ہیں جو کہ سٹیج تھری کے اندر تعمیر کی جا رہی ہے اس موقع پر جہاں پی ام جی اسوائی افسران نے کہا کہ متعلق محکمہ کے جانب سے پہلے اور دوسرے مرحلے کے تحت جو رابطہ سرکوں کے منصوبے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب تیسرے مرحلے کے تحت اس پروجیکٹر کو ایک سال کے اندر مکمل کیا جائے گا وہیں ڈی ڈی سی ممبر اوتار سنگھ نے پی ام جی اسوائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ترال علاقے کے لوگوں کی ایک درینا مانگ تھی جبکہ ال جی انتظامیہ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا میں بتانا چاہوں گا ہم سب ترال علاقے کے لوگ بالخصوص بہت خوش ہیں اور مبارک بادی کے پاتر ہیں کہ یہ بہت بڑا کنیکٹنگ روڈ ہے ہمارا ترال سے لے کے نیشنل ہائیوے تک آج جو اناؤگریشن ہوئی ہے یہ ہمارے ترال سے لے کے شکارگاہ سے لے کے کچھچکوٹ تک کا جو یہ پروجیکٹ ہے کوئی تیرہ کلومیٹر کا پروجیکٹ اس کی آج ہم نے اناؤگریشن کی اور اس پروجیکٹ کے لیے کافی سالوں سے ہم کوششان تھے کیونکہ روڈ تو تھا لیکن اس کی ایکسپنشن کی بہت عوشتہ تھی جگہ جگہ بوٹل نیکس تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہم مبارک باد دینا چاہتے ہیں اپنے یہاں کی ایل جی سرکار کو اپنے آدھرنیا موڈی جی کی سرکار کو جس نے جمہو کشمیر کو جن سرکاروں نے جمہو کشمیر کو پریارٹی پہ لے کے دوزار انیس کے ابروجیشن کے بعد میں ایک نئے کشمیر نئے جمہو کشمیر کو تعبیر کرنے کا جو انہوں نے تیعہ لیا ہوا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے میں مبارک ہماری ریسپیکٹ جو ڈی ڈی سی صاحبان ہیں انہوں نے کیا یہ ساڑھے چودہ کلومیٹر کا ہے اور ساڑھے ساتارہ کروڑ روپے کا ہے یہ پورے کچھشکور سے ترال آ رہا ہے ساڑھے چکارگاہ ساڑھے چودہ کلومیٹر ہم نے انشاءاللہ آج اس کا کام سٹارٹ گئے وزن وان یئر اگلے سال یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے کریشی ویقیان کے اندر بڑگام نے شیپ ہزمنڈی ڈیپارٹمنٹ کی تاون سے ناگام چاڑھوڑا بڑگام میں سائنسی طور طریقے سے بیٹ اور بکری پالنے پر پندرہ روزہ تربیتی پروگام شروع کیا یہ ٹریننگز اللہ بڑگام کے سرسیاد اور پکر پورا بلاکس کے بلاک ٹرلوپیٹ پروگام دوہزار بائیس تیز کے تاتھ چلایا جا رہے ہیں تربیتی پروگام کا مقصد نوجوانوں میں کاروباری ذہنیت پیدا کرنا ہوں ان کی صلاحیتوں کو فروک دینا ہے تاکہ وہ اپنی کاروباری منصوبے شروع کر سکے افتتہائی تقریب میں دورو بلاکس کے کل اٹھالیش شرکہ نے شرکت کی یہ پروگرام اس حوالے سے کیا گیا کہ ہمارا یوت ہے یوت کو بے روزگار یوت ہے یہ کیسے اپنا روزگار حاصل کر سکیں گے اور مارا یہاں پہ پہلے تو ہم ڈسٹرک ایڈنسٹریشن جو شیب کا ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں کی اس نے ہمیں ایویر کیا اس کے لیے کی یہ پروگرام پندرہ دن کا ٹریننگ کورس جو ہمارے لیے منتقب کیا ہم ایج ڈی ایم صاحب کی بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں جگہ کا باقی چیزوں کا فیسلٹی کاریوں کی فیسلٹی یہاں پہ مہیا کی ہم ان کے ساروں کے شکر گزار ہیں اور اس سے پندرہ دن کے ٹریننگ کورس سے ہم اپنے جو یہ مال مویشی ہے ان کا کم سے کم 50% ٹریٹمنٹ خود کر سکتے ہیں اگر ڈاکٹر صاحبان دن میں نہیں آ سکتا ہے دوسرے دن تیسرے دن پہنچ سکتا ہے تب تک ہم ان کا ٹریٹمنٹ خود کر سکتے ہیں بلکل ایویرنس دی گئی اگر ہم یہ مطلب یونٹ دیتے ہیں یونٹ دیتے ہیں باقی چیز مون کا ہمیں بتایا گیا یہاں پہ کہ اگر آپ اپنا مطلب یہاں پہ کچھ انڈسٹری کھول سکتے ہو مون جو سپکر برا اور سورسیار کے پارمورز ہیں کہ ان کا منیجمنٹ کس طرح ہے کس طرح ان کا دیکھ وال کس طرح کرنی ہے کس طرح رکھنا ہے سردیوں میں ان کو کیا ضرورت پڑتی ہے گھر میں ان میں کس طرح رکھیں گے تو ان کو کیا فیڈ کھلائیں گے ویکسینیشن کیا کیا کرانی ہے کب کرانی ہے ہر ایک چیز میں ان کو بتایا جائے گا تاکہ یہ بھی آگے اس میں مہارت حاصل کرے اور ان کی دلچسپی بڑھ جائے کہ یہ بھی اس چیز کو اپنا شعبہ آمدنی کا ہے اور بھی ذریعہ ہوتے ہیں اپنے یہ ایک شعبہ اور ان کے مہارت حاصل ہوگی اس شعبہ ناظرین خبرنا مجارے رہے گئے آپ ایک اور چھوٹا سا تیجارتی وقت موسیقی